محترم الساتذہ گھومتا ہے شاید یہ نامناسب نہ ہوگا اگر میں شروعی میں ایک چھوٹے سے پہلو پر تاریخ کے پہلے اس پہلو پر نظر ڈالوں کہ حدیث کی اہمیت کیا ہے اور یہ کہ حدیث اور قرآن میں کیا تناسب پائے جاتا ہے ان دونوں کی ایک دوسرے کے ساتھ کس قسم کی کس قسم کا تعلق ان میں پائے جاتا ہے یہ ظاہر ہے کہ قرآن مجید نے کچھ نہیں تو دس پندرہ جگہ صراحت کے ساتھ مسلمانوں کو حکم دیا ہے کہ رسول کی بات مانو مثلا مَا آتاکم الرسول فَخُضُوهُ وَمَا نَحَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُ جو تمہیں رسول دے اسے لے لو جس سے وہ تمہیں منع کرے اس سے رک جاؤ اس سے بھی زیادہ زور کے ساتھ صراحت کے ساتھ ایک اور آیت ہے مَنْ يُتِغِي الرَّسُولُ فَخَدَتَعَ اللَّهُ جو رسول کی اطاعت کرتا ہے وہ گویا خدای کی اطاعت کرتا ہے تو یہ اور اس طرح کی آیتیں ہمیں بتاتی ہیں کہ قرآنی تصور میں حدیث کوئی گھٹیا درجہ کی چھوٹی چیز نہیں ہے بلکہ میں کہہ سکتا ہوں کہ قرآن کے برابر ہی اس کا درجہ ہے فرس کی جئے کہ ایک سفیر کسی مقام پر بھیجا جاتا ہے ایک بادشاہ کی طرح سے دوسرے بادشاہ کے پاس اور بادشاہ اپنا ایک خط اس مرسل اللہ ملک کے بادشاہ کے نام لکھتا ہے ظاہر ہے کہ ایک خط چھوٹی سی چیز ہوگی اس میں تفصیلیں نہیں ہوں گی لیکن جس مسئلے کیلئے سفیر بھیجا جاتا ہے اور اس پر جب گفتگو ہوتی ہے تو سفیر کا بیان کیا ہوا ہر ہر لذ بھیجنے والے بادشاہی کا لفظ سمجھا جاتا ہے اس کے بیان کرنے کا میرا منشاہ یہ ہے کہ حقیقت میں حدیث اور قرآن ایک ہی چیز ہیں دونوں کا درجہ بالکل مساوی ہے ایک مثال سے میرا مفہومہ پر واضح ہوگا فرص کیجئے کہ آج رسول کریم زندہ ہوں اور ہم میں سے کوئی حضور کی خدمت میں حاضر ہو کر اسلام خبول کرنے کا اعلان بھی کرتا ہے اس کے بعد رسول اللہ سے مخاطب ہو کر یہ جاہل شخص اگر بیان کرے یہ تو قرآن ہے خدا کا کلام میں اسے مانتا ہوں مگر یہ تیرا کلام ہے حدیث ہے یہ میرے لئے واجب تعمیل نہیں تو کیا نتیجہ ہوگا فوراں ہی اس شخص کو امت سے خارج خرار دیا جائے گا اور غالباً اگر حضرت عمر موجود ہو وہاں پر تو اپنی تلوار کھینچ کر کہیں گے یا رسول اللہ اجازت دیجئے کہ اس کافر اس مرتد کا سرخلم کرلوں تو رسول اللہ کی موجودگی میں یہ کہنا کہ یہ تیری نجی بات ہے وہ مجھ پر واجب نہیں ہے ایک ایسا جملہ ہے جو اسلام کو خبول نہ کرنے کا مترادق سمجھا جائے گا اس لحاظ سے رسول اللہ جو بھی ہمیں حکم دیں اس کی حیثیت بالکل وہی ہے جو اللہ کا حکم ہے فرق دونوں میں پیدا ہوگا وہ میں ابھی آپ سے بیان کروں گا فرق پیدا ہوگا لیکن یہ فرق اس لیے نہیں کہ رسول کا درجہ کم ہے فرق اس وجہ سے پیدا ہوا ہے کہ خران مجید کی تدوین اور خران مجید کا تحفظ ایک طرح اور طرح سے عمل میں آیا اور حدیث کی تدوین اور حدیث کا تحفظ ایک دوسری طرح سے ان میں ثبوت کا مسئلہ پیدا ہو جاتا ہے رسول اللہ کی موجودگی میں تو ثبوت کا کوئی سوال نہیں حضور کی زبان مبارک سے جو بھی ارشاد ہوگا وہ یقینی طور پر رسول اللہ کا حکم ہے لیکن بات کے زمانے میں یہ بات نہیں رہتی میں سن کر آپ سے بیان کرتا ہوں رسول تو بالکل سچا ہے لیکن میں جھوٹا ہو سکتا ہوں مجھ میں انسانی کمزوری کی وجہ سے خامیاں پیدا ہوں گی اور ممکن ہے میرا حافظہ مجھے دھوکہ دے رہا ہو ممکن ہے مجھ سے غلط فہمی ہوئی ہو ممکن ہے میں نے غلط سنا ہو کسی وجہ سے کنسنٹریشن کم ہو جانے کی وجہ سے یا کوئی موٹر جا رہی ہے اس کے شور کی وجہ سے میں ایک لفت نہیں سنا اس سے مطلب خلط مبت پیدا ہو گیا غلط مختلف وجود سے رسول اللہ کے بعد حدیث یعنی رسول اللہ کی حکام کو دوسروں تک پہنچانا اتنا یقینی نہیں رہتا جتنا قرآن کا کیونکہ کل جیسا آپ دیکھ چکے ہیں قرآن مجید کو خود رسول اللہ نے اپنی نگرانی میں مدون کرایا اور اس کے تحفظ کے لیے وہ تدبیریں اختیار کی جو اس سے پہلے کے کسی پیغمبر کی تاریخ میں ہمیں اس کی نظیر نہیں ملتی نہ طورت و انجیل کے متعلق نہ دیگر مقدس کتابوں کے متعلق کہ بانی مذہب نے اس قدر احتمام کے ساتھ اس کلام کے محفوظ کرنے کا انتظام کیا ہو مگر حدیث کے متعلق تاکہ ہم ابھی دیکھیں گے یہ صورت پیش نہیں آئی اس کی وجہ ممکن ہے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے خسائل مبارکہ کا یہ پہلو بھی ہو کہ توازو اپنے آپ کو وہ درجہ نہیں دینا چاہتے ہیں جو رسول کے شایان ہے یعنی خدا کا نائے اپنے کو وہ انسان سمجھتے ہیں یہ آپ پر زیادہ غالب رہتا ہے بنیدبت اس کے میں اللہ کا رسول ہوں شاید یہ تصور ہو یا کوئی اور بہرحال رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث کی تدوین پر وہ توجہ نہیں فرمائی جو قرآن مجید کے متعلق اور اس کی وجہ یہ ایک اور بھی ہے اور اہم وجہ ہے وہ یہ کہ قرآن کریم میں مَا يَنْتِخُ عَنِ الْحَوَا اِنْهُوَا إِلَّا غَحِيُّنْ يُحَا کے ذریعے سے یعنی جو بھی رسول تم سے بیان کرتا ہے وہ اپنی خواہش پر نہیں کرتا ہے بلکہ وہ اللہ کی وحی کردہ چیر ہوتی ہے اس کے ذریعے سے ہمیں یقین تو دلائے گیا ہے کہ رسول جو بھی بیان کرتا ہے وہ خدا کی وحی پر مبنی ہے لیکن واقعے کی حد تک یہ ہے کہ رسول کا ہر لفظ اور ہر جملہ اور ہر حکم وحی پر مبنی نہیں ہوتا وحی آئی ہو آپ اس میں غلطی نہیں کرتے آپ اس میں اپنی طرح سے کچھ چیزوں کا اضافہ نہیں کرتے اسے منعان پہنچاتے ہیں لیکن اگر وحی نہ آئے کیونکہ وحی پیغمبر کی ہاتھ کی چیز نہیں ہے جب خدا چاہتا ہے تو وحی کرتا ہے اور جب وہ نہیں چاہتا تو رسول کو سواء انتظار کی اور کوئی چارہ نہیں ہوتا وہ اپنی طرح سے کچھ چیز کہہ کر منگھڑک طور سے اسے وحی خدا نہیں دے سکتا اور ایسی مثالیں ہم کو حدیث میں کافی ملتی ہیں کہ مثال کے طور پر ایک حدیث جس میں یہ حکم ہے کہ رسول اللہ نے کچھ احکام دیئے صحابہ نے کہا کیا یہ وحی پر مشتمل ہے تو جواب دیا کہ اگر وحی پر مشتمل ہوتا تو میں تم سے مشورت نہیں کرتا ایک دوسری حدیث اور بھی دلچسپ ہے یہ خجور کے درختوں کے متعلق غالباً آپ کے ذہن میں ہوگا جب مدینہ آپ تشریف لائے اور وہاں دیکھا کہ نر درختوں کے پھول مادہ پھولوں کی اندر ڈالے جاتے ہیں اور اس عمل کی وجہ سے خجور پیدا ہوتی ہے آپ کی طبیعت میں جو حیات تھی اس کی بنا پر آپ کو یہ پسند نہیں آیا اور کہا کہ یہ نر اور مادہ کا تعلق درختوں میں یہ مناسب نہیں ہے بہتر ہے کہ تم یہ نہ کرو لوگ اس سے اس قرآن عمل کرنے لگے اور خجور کی پیداوار اس سال بہت خراب ہو گئی آئے عرص کیا یا رسول اللہ ہم نے اس سال پولینیزیشن کا کام نہیں کیا تھا جس کی وجہ سے ایک خجور پیدا نہیں ہوئی ہے تو ترمیزی وغیرہ کی حدیثوں کے متعلق حضور کا جواب یہ تھا انتم اعلمون بے امور دنیاکم دنیاوی معاملات میں تم زیادہ جانتے ہو میری مقابلے میں تو اس سے کہنے کا میرا منشاہ یہ تھا کہ رسول اللہ جب کوئی چیز وحی کے تحت انسان کے مطابق ہوگی لیکن وحی کے انتظار میں کوئی چیز اپنی طرح سے بیان کریں تو ایک ذہین ایک فریس انسان کا تو وہ بیان ہوگا لیکن خدای وحی نہیں ہوگی انسانی چیز ہوگی اور انسانی چیز میں انسانی خامیاں ہو سکتی ہیں چنانچہ حدیثوں میں اس کا بھی ذکر آتا ہے کہ کبھی کبھی حضور نے بجائے چار رکعت کے تین ہی رکعت کے بعد سلام پھیر دیا سہو ہوا یا ایک کے بجائے دو کے تین رکعتیں پڑ دی سہو ہو گیا تو یہ انسانی خامیاں رسول میں بھی ہوتی ہیں اور وہ ایک مسلحت الہی کے تحت رسول کو خدا نے عصوہ حسنہ خرار دیا ہے عصوہ حسنہ کوئی رسول اسی وقت ہو سکتا ہے جب وہ انسانی دس رس میں ہو یعنی وہ بھی وہ ایسا ہی کام کرے جو اس کو اور انسان بھی کر سکتے ہوں اس کے برخلاف اگر رسول فوق البشر بن جائے تو ہمارے لئے عصوہ حسنہ نہیں رہے گا اس لئے ایسی مثالیں پیش آتی ہیں فجر کی نماز کا وقت ہے اور رسول اللہ سو رہے ہیں بیدار نہیں ہوتے جب سورج طلوع ہوتا ہے تو سورج کی کرنوں کی گرمی سے جلن سے آپ بیدار ہوتے ہیں یا جیسا میں نے بیان کیا کبھی آپ نماز پڑھنے میں رکعتوں کی تعداد میں سہو فرماتے ہیں یا اسی طرح کی چیزیں ان کا منشاہ اور حکمت الہی کے تحت ان کی غرض یہی ہے ہمیں یقین دلائے جائے کہ رسول بھی انسان ہی ہے وہ جو کام کرتے رہے ہیں اس کے متعلق کبھی یہ خیال نہ کرنا کہ ہم نہیں کر سکتے ہیں تم بھی چاہو تو ویسا ہی کام کر سکتے ہو جیسا رسول کر سکتا ہے اور اس سلسلے میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ہمیشہ طرز عمل یہ رہا ہے کہ ایسے کام نہ کریں جو امت کی طاقت سے بالا اور باہر ہو مثال کے طور پر بیسال نامی روزے کا میں سے ذکر کروں گا بیسال کے معنی یہ ہیں چوبیس گھنٹے کے مثلا اٹھالیس گھنٹے کا روزہ رکھیں اس سے رسول اللہ منع فرماتے تھے اور شدت کے ساتھ منع فرماتے تھے اور کہتے تھے کہ چوبیس گھنٹے کا بھی روزہ نہ رکھو بلکہ سہری کرو اور سب بہت زور دیتے تھے ایک مرتبہ صحابہ نے کہا یا رسول اللہ آپ تو ہمیں حکم دیتے ہیں یوں کرو مگر خود آپ کا طرز عمل اس کے برخراف ہے ہم بھی ویسا ہی کرنا چاہتے ہیں تو حدیث میں دلچس ذکر آیا ہے کہ رسول اللہ نے کہا اچھا کوشش کر کے دیکھو چوبیس گھنٹے روزہ رکھا افتار نہیں کیا اسے اور بڑھا آیا آٹھ تالیس گھنٹے اب لوگوں کو شاید پریشانی ہوئی ہوگی پھر اس اتفاق سے شابان کا انتیس تاریخ کو چان نظر آگیا جس کی وجہ سے یہ سلسلہ رک گیا ورنہ وہ رابی اس حدیث میں بیان کرتے ہیں کہ اگر اس دن چان نظر نہیں آتا رسول اللہ شاید 64 گھنٹے کے اور 80 گھنٹے کا بھی روضہ رکھتے اور پھر ان لوگوں کو پتا چلتا کہ رسول کی تخلید کرنے کی مخواہش رکھتے ہو تمہارے لئے مناسب نہیں ہے تمہارے لئے مسئلحت یہی ہے کہ رسول کے حکم پر عمل کرو اور یہ نہیں یہ مختلف چیزیں ہیں جن کا ذکر میں اس لئے کرتا رہا کہ حدیث کی اہمیت قرآن کی اہمیت سے کسی طرح کم نہیں ہے اگر ان دونوں میں فرق ہے تو صرف کس قدر کہ حدیث کا ثبوت ہمیں اس طرح کا نہیں ملتا جس طرح قرآن کے متعلق ملتا ہے کہ متواتر چودہ سر سال سے اس کے ایک ایک لفظ ایک ایک نخت اور ایک شوشے کے متعلق ہمیں کامی دیخین ہے کہ رسول کے زمانے کا جو قرآن تھا وہ ہی اب باقی ہے حدیث کے متعلق ایسا نہیں ہوا اس تمہید کے بعد میں آپ سے کچھ دوسری چیزیں ارث کروں گا نازل کردہ کتاب یا مثلا اور قوموں کے دعویٰ ہے کہ یہ خدا کی بھیجی ہوئی کتاب ہے تو قرآن کے مماثل یعنی اللہ کی احکام کتابی صورت میں مدون ہوں اور الہام کے ذریعے سے انسان تک پہنچے ہوں اس کی مثالیں ہمیں ملتی ہیں لیکن حدیث کی مماثل تذکرہ اس پر خصوصی مجموعے تجار ہوئے ہوں ایسی چیزیں میرے علمیں اور قوموں میں اور مذہبوں میں نہیں ملتی میں نے کہیں پڑھا ہے کہ بدھ مت میں ایسی کوئی چیز ہے مگر اس کی حقیقت میں بھی آپ سے بیان کرتا ہوں وہ نہیں ہے جو ہمارے حدیث کی ہے ہندو ہن اللہ کی کتابیں ملتی ہیں کم از کم ان کا دعویٰ ہے کہ یہ خدا کی نازل کردہ الہام کردہ کتابیں ہیں لیکن بدھ مت میں ایسی کوئی کتاب نہیں ہے اس کے برخلاف بدھ مت کی اساسی اور بنیادی کتاب وہ ہے جو ہمارے ہاں ملفوظات کے نام سے مشہور ہو سکتی ہیں یعنی کسی ولی کسی بزرگ کسی مرشد کی اخوال کو ان کے مریدین میں سے کسی نے خلم بن کیا تو ایسے صرف ایک شخص کے جمع کردہ ملفوظات گوتما بدھ ان کے مذہب کی اساسی کتاب ہے اور حدیث کے مماثل کو یہ تھی چیز کہ بہت سے متقید اور بہت سے ایمان والے لوگ اپنے مشاہدات اور اپنے مسموعات کو جمع کر کے بعد والوں تک پہنچانے کی کوشش کریں اس معنی میں حدیث ایک ایسا علم ہے اور حدیث کے منترجات ایک ایسی چیز ہیں جن کی مماسل کوئی اور چیز دوسرے مذہبوں میں بہت کم نظر آئے گی میرے علم میں بلکل نہیں ہیں ان حالات میں اگر میں چاہوں بھی کہ تخابلی مطالعہ کروں کمپیرٹی طور سے بتاؤں کہ کس قوم کی حدیثیں کس پائے کی ہیں اور کس قوم کی حدیثیں کس دوسرے پائے کی ہیں جسے قرآن اور اس کے مماسل چیزوں کی مطالعہ میں نے کا لرس کیا اس کا امکان باقی نہیں رہتا ان حالات میں براہ راس رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کی تاریخ ہی پر مجھے اپنے آپ کو منحصی رکھنا پڑے گا حدیث کے سلسلے میں چند اسطلاعوں کا شروع میں ذکر کرنا مناسب ہے ایک لفظ حدیث ہے اور ایک لفظ سنت ہے اب یہ دونوں تقریبا مترادف سمجھے جاتے ہیں حدیث سے مراد وہی چیز ہے جو سنت سے مراد ہے سنت سے مراد وہی چیز ہے جو حدیث یعنی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بیان کردہ چیز ہیں رسول اکرم کے عمل کردہ امور کا تذکرہ کسی مشاہدہ کرنے والے کی طرح سے میں نے دیکھا کہ رسول اللہ نے یوں کیا اور یوں کیا اور تیسرے وہ جسے ہمارے معلف تقریر کی اسطلاح سے بیان کرتے ہیں یعنی جسے رسول اللہ نے برخرار رکھا ہو اور اس سے مراد یہ ہے کہ رسول اللہ اپنے کسی صحابی کو کوئی کام کرتا ہوا دیکھیں اور اسے اسے منع نہ کریں تو خاموش طور سے ٹیسٹلی اس کو اپروف کرنا اسے برخرار رکھنا ہوتا ہے اور یہ بھی اسلامی خانون بن جاتا ہے کیونکہ رسول کا فریضہ سمجھا جاتا ہے کہ اگر وہ کوئی برائی کو دیکھے تو نحی ان المون حدیث کے مطالق جیسا میں نے ارث کیا کہ تین چیزیں پائی جاتی ہیں ایک رسول اللہ کا خول ایک رسول اللہ کا فعل اور ایک رسول اللہ کا کسی دوسرے کے خول و فعل کو برخرار رکھنا اسطلاحی طور پر رسول اللہ کی تخریر یہ ایک چیز ہے دوسری چیز ان دو اب تو ان میں کوئی فرق نہیں ہے لیکن ابتدان اس میں فرق تھا حدیث کے معنی ہے بول یعنی خول اور سنت کے معنی ہے طرز عمل تو خول اور فعل دونوں ایک چیزیں نہیں ہیں لیکن بارہا کسی صحابی کی بیان کردہ روایت میں رسول اللہ کا خول بھی ہوتا ہے رسول اللہ حدیثوں کو حدیث اور سنت میں تقسیم کر کے الگ جمع کرنا ناممکن کی چیز تھی اس لئے کسرت استعمال سے حدیث سے مراد خول بھی اور فعل بھی ہو گیا اور سنت سے مراد فعل بھی اور خول بھی ہو گیا اب عمل ان میں کوئی فرق باقی نہیں ہے جہاں تک میرے علم ہے لیکن حدیث اور قرآن کے مابین ایک تیسری بین بین چیز بھی آتی ہے اس سے بھی واقفیت ہو جانا چاہیے اس میں اور حدیث میں کوئی بڑا فرق نہیں ہے لیکن ایک حد تک فرق ہے اور وہ ہے حدیث خدسی حدیث خدسی کے معنی ہے وہ حدیث رسول اللہ کی کہتا ہے کہ فلان فلان یوں حدیث ساری ہم کہہ سکتے ہیں کہ اللہ کی الہام پر مبنی ہے وما ينتخون الہوا کی آیت کی مطابق لیکن اگر حدیث میں خود رسول اللہ سراحت فرمائے اللہ کہتا ہے کہ فلان چیز تو اس کو ہمارے معلیف ایک مستقل زمرے میں رکھتے ہیں اور اسے حدیث خودسی کا نام دیتے ہیں مگر اس کی روایت اس کا ایک دور سے دوسرے دور تک منتقل ہونا بلکل اسی طرح ہوا جس طرح عام حدیثوں کا ہے ان میں ہم کوئی فرق نہیں پاتے ہیں اس موضوع پر حدیث خودسی پر بہت سے لوگوں نے کتابیں لیکھی ہیں یعنی تلاش سے ان حدیث کہ اللہ فرماتا ہے اور وہ عموماً اس طرح سے ہوتا ہے کہ اللہ ضمیر متقلم کے ذریعے سے کوئی ذکر کرتا ہے اللہ کہتا ہے کہ میں ایسا کروں گا تو خدا خود کرام کرتا ہے اور اس کو رسول ہم تک پہنچ جاتا ہے تو اس پر متعدد محلیفوں نے کتابیں لکھی ہیں خدیم زمانے میں ہم تک پہنچی ہیں بعض چھپ بھی گئی ہیں اور بعض ممکن ہے ابھی تک خلمی حالت ہی موجود ہوں شاید خط کلام کے طور پر آپ کو میں یہ دلچسپی کی خبر سنا ہوں کہ پیریس میں ایک نو مسلم لڑکی آج کل اس موضوع پر اپنے ڈاکٹریٹ کا تھیس تیار کر رہی ہے اس لڑکی کا نام ہے آئیشہ بہت ذہین لڑکی دو سال ہوئے اس نے عربی شروع کی اور اب اس درجے کی اسے عربی آگئی ہے کہ ریاض السالحی نامی کوئی سات آٹھ سو صفحے کی زقی کتاب کا عربی سے اس نے فرنچ میں ترجمہ کر ڈالا اور اب تھیس لکھ رہی ہے اس موضوع پر حدیث خدسی کیا ہے اور حدیث خدسی کی اندر کیا چیزیں ملتی ہیں وغیرہ وغیرہ جو ہر تھیس میں آئے گا اور حدیث خدسی کے جو رسالے ہیں ان میں سے بعض کا ترجمہ بھی شامل کرنے کے لئے ان مختلف تمہیدی چیزوں کے بعد شاید یہ بیان کرنا مناسب ہوگا کہ حدیث کی دو بڑی خسمیں کی جا سکتی ہے ایک سرکاری مراسلے دوسرے صحابہ کا اپنے طور پر پر رسول اللہ کی خوال و فیل جمع کر میں اولاً پہلی چیز کا ذکر کروں گا سرکاری تدوین حدیث اسے چاہے آپ کہہ لیجئے لیکن وہ تدوین حدیث نہیں ہے بلکہ سرکاری تحریری چیزیں میں نہیں کہہ سکتا ہوں حجرت سے پہلے ہی ہمیں ایسی چند چیزوں کا پتا چلتا ہے مثلا آپ واقف ہیں کہ تقریباً سن پانچ نبوت میں حجرت سے سات آٹھ سال پہلے مکہ میں غیر مسلم اہل مکہ مشرقی نے جب ظلم و ستم کیا نومسلم یعنی مسلمان پر تو یہ لوگ حجرت کر گئے حبشا کو رسول اللہ کی حکم رسول اللہ کی اجازت سے اس سلسلے میں ایک دستاویز ہمیں ملتی ہے ممکن ہے آپ میں سے بعض اس سے واقع بھی ہوں چونکہ اس کا ذکر سیرت کی کتابوں میں آتا ہے یہ خط ہے جو رسول اکرم نے اپنے چچازاد بھائی جعفر تیار کو دیا کہ یہ خط نجاشی کو جو حبشا کا حکمران تھا پہنچا دو اور اس کی الفاظ یہ ہیں کہ شروع میں خدا کی حمد و سنہ اور پھر اس کے بعد یہ الفاظ ہیں کہ اے نجاشی میں اپنے چچازاد بھائی کو تیرے پاس بھیج رہا ہوں جس کے ساتھ کچھ اور بھی مسلمان ہیں جب یہ تیرے پاس پہنچے تو ان کے ساتھ اچھا برطاؤ کر تو ظاہر ہے کہ خط پر تاریخ کے نہونے کے باوجود یہ خط ہجرت حبشا کے زمانے کی چیز ہو سکتی ہے یہ نہیں کہ ہجرت حبشا سے پندرہ سال بعد جب مدینے میں مسلمانوں کی حکومت خائم ہو چکی تھی اور حبشا ہجرت کیے ہوئے مسلمان مدینہ واپس آ رہے تھے اور ان کو واپس لانے کی لئے رسول اکرم نے ایک سفیر بھی ہوشا بھیجا تھا اس کی ہاتھ بھیجا ہوا خط نہیں ہو سکتا بہرحال تبری وغیرہ نے اس خط کا ذکر کیا ہے کہ میں اپنے چچازاد بھائی جعفر کو بھیج رہا ہوں جب وہ پہنچے تو ان کے ساتھ اچھا برتاو کر فلا فلا اسی طرح ہمیں اس زمانے کی ایک اور چیز ملتی ہے جو کافی دلچسپ کہی جا سکتی ہے لیکن بعض لوگوں کو اس پر حیرت بھی ہوتی ہے اور یہ تمیمے داری کا واقعہ ہے تمیمے داری شام کے رہنے والے ایک عیسائی تھے وہ مکہ آتے ہیں اسلام خبول کرتے ہیں اور پھر اپنے خصے بھی بیان کرتے ہیں کہ میں ایک جہادران تھا بہت سے بحری سفر کیے جت کا تفصیل سے صحیح مسلم میں ذکر بھی آیا ہے اور پھر آخر میں تمیمے داری نے حضور سے یہ فرمایا مجھے یقین ہے کہ آپ یا آپ کی فلان فلان گاؤں جاگیر میں مرحمت فرمائی تو رسول اللہ نے ہماری تاریخوں کے مطابق ایک پروانہ لکھ وایا اور ان کو دیا جس کے الفاظ یہ ہیں کہ اگر مرتوم اور حبرون اور چند گاؤں کے نام ہیں یہ فتح ہو جائیں تو یہ تمیمے داری کو دیے جائیں گویا یہ بھی ہجرت مدینہ سے پہلے کی تحریری چیزوں میں سے ایک چیز شمجھی جاتی ہے اسی طرح کچھ اور چیزیں بھی ہمیں ملتی ہیں جن کی تفصیل میں میں نہیں جاؤں گا کیونکہ وقت کم ہے دوسرا دور ہجرت کا وقت یعنی مکہ سے مدینہ جانے کے تک دس بارہ دن کا زمانہ ہے اس زمانے میں ہمیں بات تحریری چیزوں کا پتا چلتا ہے اس سے بھی آپ لوگ واقف ہوں گے سراخ ابن مالک کا واقعہ اس نے رسول اللہ کا تعاقف کیا چاہا کہ آپ کو گریفتار کرے اور خوریش کے ہاتھ حضور کو بیج دے کیونکہ خوریش نے اعلان کیا تھا جو رسول اللہ کو گریفتار کرے گا اسے اتنا انعام بیا جائے گا وغیرہ موجزات پیش آئے کہتے ہیں اور آخر میں سراخ نے معافی چاہی حضور نے اسے معاف کیا اس پر اس نے درخواست کی کہ مجھے ایک پروان امن دو تو ہمارے اضاوی بیان کرتے ہیں کہ اس حجرت کے وقت بھی حضور کے ساتھ دوات اور خلم اور کاغذ موجود تھا اور حضور کی گروہ میں ایک لکھنا پڑنا جاننے والا غلام بھی موجود تھا آمیر ابن فہیرہ چنانچہ اس کو حضور نے عملہ کروایا جس میں سراخ ابن مالک کو اپنی طرح سے امن اور پناہ دینے کا ذکر ہے بعد میں سراخ مسلمان بھی ہوگا اور جس وقت وہ مسلمان ہونے کیلئے آئے گا تو بتایا گا اے محمد صلی اللہ علیہ علیہ سلم یہ تیرا واتا کردہ پروانہ ہے جو میرے پاس ہے چنانچہ اس خط کی اس حضور نے اس کو خریب ہونے کا موقع دیا باوجود حجوم کے وہ رسول اللہ تک پہنچ سکا گفتگو کی وغیرہ تو یہ حجرت کے زمانے کے تحریروں میں شامل کیا جائے گا ایسی زیادہ نہیں ہے غالبا یہ واحد چیز ہے جب مدینہ منورہ پہنچے حضور تو اب تحریری چیزوں کا سرکاری تحریری چیزوں کا تعداد روز بروز بڑھتی چلی جاتی ان میں کچھ چیزیں سرکاری کاروبار کی بھی ہیں اور کچھ چیزیں خالص پرائیویٹ حضور کی اپنی نجی چیزیں بھی ہیں اور بعض چیزیں ایسی ہیں جس کی ہمیں کوئی توقع بھی نہیں ہو سکتی تھی کہ ایسی چیزیں وہ زمان میں پائے جاتی ہیں مثلا صحی بخاری میں ذکر ہے ایک مطبع حضور نے حکم دیا کہ جتنے لوگ مسلمان ہوئے ہیں ان کے نام لکھو مردم شماری سنسس ہوا تو بخاری کے مطابق اس میں پندرہ سو نام لکھے گئے تھے مردم عوات بچوں بڑوں سب کی پندرہ سو کی تعداد گرچہ بخاری کی روایت میں صراحت نہیں ہے کہ کس سال کا واقعہ ہے لیکن پندرہ سو کی تعداد ایسی ہے جو میری خیال میں ہجرت سے این بات کی چیز ہیں مکہ سے آئے ہوئے مہاجر فرض کیجئے کہ پانچ سو خاندان آئے ہوں تو پانچ سو خاندان کے کچھ نہیں تو ہزار آدمی ہونے چاہیے اسی طرح مدینہ منورہ کے مسلمان ابھی پورا مدینہ مسلمان نہیں ہوا تھا لیکن فرض کیجئے کہ وہاں بھی سو دو سو خاندان مسلمان ہو گئے ہوں تو اس طرح پندرہ سو مسلمان میرے خیال میں ہدرت کے ابتدائی سالوں کا واقعہ بہت بات ایک لاکھ چالیس ہزار میں ظاہر ہے کوئی رب نہیں پایا جاتا اسی طرح اس مردم شماری کی علاوہ ایک اور چیز بھی پائی جاتی ہے جس کا تعلق غالباً سن ایک ہجری کا ہے اس کی بھی ہمیں کوئی توقع نہیں تھی اور وہ بھی ایک عجیب غریب چیز ہے اگر خوریش چپ رہتے تو مسلمان جلدی ہی اپنی مسئیبت کو بھول جاتے اپنی جائدات کی تباہی اپنے وطن سے بیوطنی وغیرہ کو بھول جاتے اور نئے ملک میں نئے وطن میں ایک نئی زندگی کا واہغاز کر لیتے لیکن خوریش مکہ نے چین لینے نہیں دیا یہ دیکھ کر کہ ان کا دشمن صلی اللہ علیہ وسلم ان کی ہاتھ سے بچ کر چلا گیا ہے انہیں اتنی جلن وی اتنا غصہ آیا کہ مدینے والوں کو ایک خط لکھا جس کا خلاصہ یہ ہے کہ ہمارا دشمن تمہارے ملک میں آیا ہے یا تو اس کو مار ڈالو یا اس کے اپنے ملک سے نکار ڈالو ورنہ ہم مناسب تدویریں اختیار کریں گے ظاہر ہے کہ مدینے والے مسلمان ان میں سے کسی چیز کو بھی خبول نہیں کر سکتے تھے بجز آخری چیز آخری دھم کی ہم مناسب تدویریں اختیار کریں گے اگر کوئی حکمران جاہل غافل ہو تو اس کو غیر اہم چیز کہ کر نظر انداز کر دے گا لیکن جس نبی کو عصو حسنہ بننا تھا اس کے لئے ضروری تھا کہ اپنے بعد آنے والے حکمران کو بتائے کہ ان حالتوں میں کیا کرنا چاہیے یعنی دشمن اور خوی دشمن سے اپنے اور اپنی قوم کے مفادات کو محفوظ رکھنے کے لئے کیا تدبیر اختیار کرنی چاہیے اس پر آپ نے دو تین چیزیں فرمائی پہلی چیز یہ تھی کہ جو لوگ ہجرت کر کے بے وطن ہو کر ایک نئے ملک میں آرہ ہیں اور جن کے پاس ان کے جسم پر کے کپڑوں کے سوا کوئی چیز نہیں تھی ان کے وسربورت کا انتظام دشوار کام ہے برسوں گزر جانے کے باوجود بھی مہاجرین کی ساری گتھی ساری دشوار ہل نہیں ہونے پاتی باوجود ان وسائل کے جو ہمارے پاس ہیں کہ ہماری حکومت کی کڑوڑوں اور عربوں کی آمدنی ہے اس کے باوجود بھی ہم مہاجرین کے مسئلے کو آسانی سے حل نہیں کر سکتے پاکستان ہی نہیں جرمنی وغیرہ بہت سے ممالک میں یہ واقعات پیش آئے ہیں اور ہر جگہ یہ ایک نہائی دشوار اور پیجیدہ چیز رہی ہے جو لوگ مدینہ آئے تھے ہجرت کر کے اس میں شک نہیں کہ ان کی تعداد زیادہ نہیں تھی مثلا ایک ہزار آدمی لیکن اس زمانے کے وسائل بہت کم تھے تو انہیں ایک ہزار آدمیوں کو ایک چھوٹے سے گاؤں میں مستقل بسر برد کے وسائل فراہم کر دینا آسان چیز نہیں تھی تقریبا اتنی ہی مشکل چیز تھی جتنے بڑے ممالک میں آج مثلا ایک ہزار کی جگہ ایک لاک یا دس میں حل کر گیا ایک طرفت العین میں یہ گتھی ختم ہو گئی کیا کیا ایک دن شہر مدینہ کے ان لوگوں کو بلایا اپنے پاس جو نسبتا خوشحال تھے بلکل غریب بھیک منگے نہیں بلکہ نسبتا خوشحال تھے اور ساتھ ہی ان مکی مہاجرین کے نمائندوں کو بھی بلایا یعنی ہر خاندان کا جو صدر تھا بیوی بچوں کو آنے کی ضرورت نہیں خاندان کو صدر خاندان تھا ان کو بلایا یہ دونوں جمع ہو گئے پھر اس کے بعد مہاجرین کے متعلق مہاجرین کی سفارش کرتے ہوئے کہنا چاہئے حضور نے انصار سے فرمایا یہ تمہارے بھائی ہیں تمہارے ہی دین والے ہیں اس دین ہی کی خاطر اپنے وطن اور اپنے ملک اپنے ہر چیز کو چھوڑ کر یہاں آئے ہیں اس لئے تمہارا فریضہ ہے کہ ان کی مدد کرو تجویز کی انصار کے لوگوں میں سے ہر خاندان مکہ والوں کے خاندان میں سے ایک خاندان کو اپنے خاندان کے اندر شامل کر لے بھائی چارہ یہ نہیں کہ یہ کوئی پیرزائٹ کے طور پر مفت خوری کرنے والے مہمانوں کا سوال نہیں کہا کہ اب بجائے چھوٹے خاندان کے بڑا خاندان ہوگا بجائے دو آدمیوں کے چار آدمیوں کا خاندان ہوگا اور دونوں کام دونوں خاندان کام کریں جب کام زیادہ کیا جائے گا تو آمدن زیادہ ہوگی آمدن زیادہ ہوگی تو دونوں کی بسر برد کا انتظام ہو سکے گا ایک ہی شخص ایک ہی خاندان پر بار ڈالے بغیر اسے انہوں نے فیل فور خبول کیا مواقعات کا جو مشہور واقعہ ہے اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ کئی سو خاندان ایک سیکنڈ کے اندر بسر برد کے انتظامات حاصل کرنے کے خابل ہو گئے اور پھر اس کے بعد سے کبھی سوالی نے پیدا ہوا کہ کون بیروزگار ہے کون پناہ گزین ہے کون باہر سے آیا ہوا محاجر ہے اس کام سے فارغ ہونے کے بعد جو نہایت اہم کام تھا کہ بیروزگار محاجرین کے لئے سربلت کا انتظام کیا جائے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک اور چیز کی طرف توجہ فرمائی جو میرے موضوع سے خریبی تعلق رکھتے ہیں وہ یہ کہ اس زمانے سے پہلے رسول اکرم کی ہجرت سے پہلے مدینے میں کوئی مملکت نہیں پائی جاتی تھی مکہ میں ایک مملکت پائی جاتی تھی مدینے میں کوئی مملکت نہیں تھی وہاں پر آبادی کا ایک گروہ تھا جو خبیلوں میں بٹا ہوا تھا تقریبا پچیس تیس خبیلے تھے اور ہر خبیلہ دوسرے خبیلے سے اتنا ہی آزاد اور اتنا ہی مستقل تھا جتنا آج کل دنیا کی بڑی سلطنت ہیں جو ایک دوسرے کی ماتحت نہیں بلکہ ایک دوسرے سے مستقل اور آزاد اور خود مختار ہے اور اس خود مختاری کا نتیجہ بھی وہی تھا جو آزاد مملکت میں ہوتا دو بڑے خبیلوں میں بٹا ہوا تھا دو بڑے گروہوں میں خبیلے خبیلوں سے بھی زیادہ کیونکہ ہر گروہ میں کئی خبیلے تھے آوس اور خزرج ان دونوں میں ایک سو بیس سال سے خانہ جنگیوں کا سلسلہ جاری تھا ظاہر ہے کہ جب دو خبیلوں میں جنگ ہو رہی ہو تو دونوں کی مشتری کا حکومت کا کوئی سوال پیدا نہیں ہوتا اسی طرح مدینے میں ان عربوں کے علاوہ کچھ اور لوگ بھی پائے جاتے تھے یہودی مثلا یہودیوں کی خوائل بھی وہاں تھے ان کی بھی کئی ہزار کی آبادی تھی تقمینا نصف آبادی یہودیوں پر مشتمل تھی اور نصف آبادی عربوں پر اسی طرح یہودیوں کی علاوہ لیکن عربوں سے نکلے ہوئے کچھ عیسائی بھی تھے جن کی صحیح تعداد معلوم نہیں ایک روایت میں پچاس کا ذکر ملتا ہے ایک میں پندرہ کا ذکر ملتا ہے یہ خبیلہ عوض کے اندر تھے بہرحال اس آبادی میں جس میں یگجہتی نہیں پائی جاتی ہے ایسا انتظام کرنا کہ سب کی مشتری کا حکومت خائم ہو یہ بظاہر خواب و خیال کی چیز سمجھ جائے مگر ضرورت تھی رسول اکرم صلی اللہ علیہ علیہ نے مہاجرین کی معاخات کے ذریعے سے بسر برد کا انتظام کرنے کے بعد جو کام کیا وہ یہ تھا کہ ان سارے گروہوں کے نمائندوں کو اپنے پاس بلائے صحیح بخاری میں حضرت انس کا بیان ہے کہ یہ میرے والد کے مکان میں اجتماع ہوا اس میں آوس کے نمائندے بھی تھے خضرج کے نمائندے بھی مسلمان شدہ آوس و خضرج کے لوگ بھی اور مسلمان تحال جو نہیں ہوئے تھے ان کے نمائندے بھی اسی طرح یہودیوں کے نمائندے بھی اسی طرح مہاجرین مکہ جو مسلمان مکہ سے آئے تھے ان کے نمائندے بھی ان سب کو جمع فرمایا اور ان سے مخاطب ہو کر غالباً یہ کہا ہوگا کیونکہ یہ تصرات نہیں ملتی کہ اس اجتماع میں کیا چیز شروع میں پیش آئی غالباً یہ کہا ہوگا کہ آپ اس وقت مختلی خبیلوں میں بٹے ہوئے ہو اور بلکل ایک دوسرے سے آزاد ہو نتیجہ یہ ہے کہ اگر ایک خبیلے پر اس کا کوئی دشمن مثلاً بیرون سے حملہ آور ہوتا ہے تو باقی سب لوگ غیر جانبدار رہتے ہیں اور نتیجہ یہ ہے کہ اس ایک خبیلے کو دشمن کی پوری خوت سے مخابلہ کرنا پڑتا ہے اور ممکن ہے کہ وہ کچل جائے اسے شکست ہو پھر اس کے کچھ دنوں کے بعد ایک دوسرے خبیلے پر ایک بیرونی خبیلہ حمل آور ہو پھر تیسرا چوت تھا تو نتیجہ یہ ہوگا کہ رفتہ رفتہ تم سب ختم ہو جاؤ گے اپنے دشمن کے ہاتھ اس لیے کیا یہ مناسب نہیں ہوگا کہ تم سب خبیلے اپنی ایک مشتری کا حکومت خائم کرو تاکہ تمہاری مشتری کا خوبت کے باعث دشمن کو بھی خوف ہو کہ ہمارا ایک دشمن نہیں ہے بلکہ اور بہت سے خبیلے وہاں پر ہیں وہ ہمارا مقابلہ کریں گے اور ہم اپنی تنہا خوبت پر اس سارے شہر مدینہ کا مقابلہ نہیں کر سکیں گے یہ ایک طرح کا روکنے کا باعث ہوگا تمہارے لئے بھی اور تمہارے معاشی اور مادی فوائد کے لئے بھی چیز معقول تھی اسے سبھوں نے کم از کم اکثر خبیلوں نے خبول کیا میں سمجھتا ہوں اکثر کا لگ زیادہ صحیح ہے کیونکہ اس کا ذکر ملتا ہے کہ آوز کے چار خبیلے اس میں شروع میں شریک نہیں ہوئے تھے بہرحال اس آمادگی کا باعث نہ صرف یہ تھا جو میں نے بیان کیا کہ رسول اللہ نے فرمایا ہوگا کہ تمہاری مشتریقہ خوت تم سب کی حفاظت کا باعث ہوگی بلکہ ایک اور چیز بھی تھی وہ ہم اس دستور کے اندر دیکھتے ہیں وہ یہ کہ ہر خبیلے کو بہت سی چیزوں میں حضب سابق کامل آدادی رہے گی صرف چند چیزوں کے متعلق بجائے انفرادی کے اب وہ مشتریقہ چیز ہوگی مشتریقہ مشاورت کے بعد اسے تیہ کیا جائے گا ان مرکزی چیزوں میں سے ایک اسکری فوجی معاملہ ہے جنگ جنگ کرنا اور اجنبیوں سے صلح کرنا اسے ایک ناخابل تقسیم چیز خدا دیا گیا یعنی یہ نہیں کہ جنگ صرف ایک قبیلے سے ہو صلح مثلا ایک خبیلے سے ہو اور باقی لوگ اس میں شریک نہ ہو ایسا نہیں ہو گا آہندہ سے جنگ اور صلح ایک ناخابل تقسیم ایک ہی چیز سمجھے جائیں گے اسی طرح انشورنس کا ایک انتظام کیا گیا جس کی میں ابھی تفصیل کروں گا یہ سب بھی مشتری کا چیز ہوگی عدالت کے متعلق ایک حد تک خبائلی نظام کو برخرا رکھا گیا لیکن اپیل کوٹ اگر ہم اسے کہ سکیں اس کو مشتری کا خرار دیا گیا کہ جھگڑوں کا آخری فیصلہ شہر کے حکمران سے رجوع کیا جائے گا اور اسی طرح اس میں اس کا بھی ذکر ہے کہ مذہبی آزادی ہوگی یہود کو یہودیوں کا دین رہے گا مسلمانوں کے لئے مسلمانوں کا دین رہے گا وغیرہ وغیرہ دستابیز مرتب کی گئی جو ہم تک لفظ بلس پہنچی ہے اور ہم کہہ سکتے ہیں کہ اس میں باون دفعات میں تفصیلیں بتائی گئی ہیں کہ کیا کام انجام دینا چاہیے ابھی میں نے اشارتاً کہا کہ اس میں کچھ انشورنس کا بھی ذکر ہے یہ عجیب و غریب چیز خدیم زمانے میں آشکل کی جو ضرورت ہیں یہ نہیں پائی جاتی تھیں کچھ زمانے کی ضرورت تھیں وہ آشکل ہمارے لئے بے سوسی نظر آتی ہیں خدیم زمانے میں رسول اکرم کی زندگی میں مدینہ منورہ میں دو مسئلے بہت اہم تھے ایک یہ کہ اگر کوئی شخص خطاق کے ذریعے سے انہیں امداً نہیں کسی شخص کو مار ڈالے اس کو خون بہا دینا پڑتا ہے اور خون بہا کی رغم رواجی خانون کے ذریعے سے اتنی زیادہ تھی کہ عملاً ساری یعنی ایک سو اونٹ دینا ایک سو اونٹ کے معنی کیا ہوتے ہیں کہتے ہیں کہ ایک اونٹ سو آدمیوں کے لیے روزانہ ایک دن کی پوری غذا کا کام دیتا ہے سو اونٹ کے معنی ہے کہ دس ہزار دن یعنی ایک شخص کو دس ہزار دن غذا مہیا کرنا یہ ہوتا تھا خون بہا اتنی بڑی رقم دینا یا اتنا بڑا خون بہا ادا کرنا سوائے بہت ہی مالدار سردار خبیلہ کے کسی اور شخص کے لیے ناممکین تھا لیکن یہ واقعات روز مردہ پیش آتے تھے کیا کیا جائے اس کے لیے انشورنس کا انتظام کیا گیا یعنی ایسا خاتل ہی اس کا ذمہ دار نہ ہوگا بلکہ پوری انشورنس کمپنی اس کی ذمہ داری لے گی اور اس کی طرف سے خون بہادہ کرے گا دوسرے چیز جس کی اس زمانے میں ضرورت تھی اور آج جیسا ہم نے کہا ہمارے پاس اس کی ضرورت عملا نظر نہیں آتی وہ یہ ہے کہ کسی شخص کو دشمن خید کر لے گریفتار کر لے تو اسے فیدیا دے کر اپنی آزادی حاصل کرنا پہتا ہے وہ بھی اتنی ہی گرانچی تھی ایک سو اونٹ دی جائے اس کا رواج تھا کوئی غریب شخص گریفتار کر لیا جائے تو اسے رہائی کی کوئی صورت نہیں تھی وہ عملا غلام بن جائے گا اس وقت بھی یہ انشورنس کمپنی سے کام دیتی ہے اس کی طرف سے وہ ذمہ داریا ادا کرتی رسول اکرم نے انتظام یہ کیا کہ مدینہ منورہ میں ہر خبیلے میں ایک انشورنس یونٹ خائم فرمایا اور یہ کہا کہ تمہارے خبیلے کے کسی آدمی کو ختل یا گریفتاری کے سلسلے میں رخم ادا کرنی ہو تو وہ شخص ادا نہ کرے بلکہ یہ انشورنس یونٹ ادا کرے اور اگر کسی وقت انشورنس یونٹ کے پاس اتنی گنجائش نہ ہو تو اس کے خریبی محلے جو انشورنس یونٹ ہے وہ اس کے ساتھ تعاون کرے اسے رخم دے اس کے پاس بھی نہ ہو تو اور دور کے ایک پیرامیڈل انتظام کیا گیا اور چوٹی میں حکومت تھی جب سارے آبادی کی انشورنس یونٹ بھی ناخابل ہوں اپنی ذمہ داریوں کو ادا کرنے کی لیے تو ایسی صورت میں حکومت بھی مدد کرے گی یہ ایک خاص نظام تھا جو خائم کیا گیا مدینہ منورہ میں اور غرص سرکاری تحریری حدیث میں ایک چیز دستور مملکت مدینہ کی دستاویز ہے ایک اور چیز کا میں ذکر کر سکتا ہوں اس ابتدائی کاموں میں وہ یہ کہ جب مہاجرین کی بسربورت کا انتظام مواخات کے ذریعے سے کر دیا گیا اور اس کے بعد شہری مملکت خائم کی گئی یعنی ایسی مملکت جس ایک شہر ہے اس کے اندر عدالت خانون فلان فلان ساری چیزوں کا انتظام کر دیا گیا تو رسول اکرم اس پر اکتفا نہیں فرماتے ہیں اب ایک اور اقدام کرتے ہیں مکہ کے الٹیمیٹم کے جواب میں وہ یہ تھا کہ مدینہ منورہ کے باہر کا سفر شروع کرتے ہیں شمال کی طرف مثلا جاتے ہیں وہاں کے خبیلوں سے کہتے ہیں کہ تم اس وقت ایک خبیلہ ہو آزاد ہو خود مختار ہو دشمنوں سے مخابلہ کرے تو تم تنہیں تنہا ہو کیا یہ مناسب نہ ہو کہ ہم دونوں میں ایک حلیفی ہو جائے معاہدہ ہو جائے تم پر کوئی دشمن حملہ کرے تو ہم تمہاری مدد کو دوڑیں گے اگر ہم پر کوئی دشمن حملہ کرے اور ہم تمہیں بلائیں تو تم بھی ہماری مدد کو آنا یہ چیز ان کے دل کو لگی ان کے ساتھ معاہدہ ہو گیا یہ معاہدہ تحریری طور سے حمل میں آیا اور وہ ہم تک پہنچا پھر آپ مشرق کی طرف جاتے ہیں پھر آپ جنوب کی طرف جاتے ہیں غلط مختلف علاقوں میں مدینہ کے اطراف میں وقتا فوقتا سفر کر کے ہجرت کے پہلے اور ہجرت کے دوسرے سال مختلف خبائل سے حلیفیاں معاہدے کیے گئے اور یہ معاہدے امن و آمان کا یکجہتی کا انتظام ایک طرف ہو اور مدینہ کے اطراف دوسر خبیلوں کا جال پھیلا دیا جائے تاکہ دشمن یعنی مکہ اگر حملہ کرے تو اولاں اسے ہمارے آسپاس کے خبیلوں سے جنگ کرنی پڑے اور ہم محفوظ رہیں یہ وہ سیاسی تدبیر تھی جو حضور نے فرمائی جس کے سسلے میں تحریر کا بار بار ذکر آیا ہے اس کے بعد اور بشمار چیزیں ایسی ملتی ہیں جو تحریر عمل میں آئیں جن میں سے بعض چیزیں ملکل پرائیویٹ ہیں مثلا حضور اکرم ایک غلام کو خرید کرتے ہیں اس کا پروانہ موجود ہے میں نے یہ غلام فلان شخص خریدا اتنی رخم لی گئی فلان ایک غلام کو حضور آزاد فرماتے ہیں اسے تحریری پروانہ دیا جاتا ہے کہ میں فلان شخص کو آزاد کرتا ہوں اسے سب لوگ تسلیم کریں کہ یہ شخص آزاد ہے باہندہ غلام اسے نقضی دیا جائے وغیرہ وغیرہ ایک اور چیز ہے جو بات کی ہے سن آٹھ ہجری غالبا ہوگا یہ خط حضور لکھتے ہیں مکہ موظمہ کے ایک شخص کو لکھتے ہیں کہ جیسے ہی یہ پیام رسان وہاں پہنچے تو زمزم کا پانی اس کی ہاتھ مجھے فوراں بھیجو یہ بھی تحریری ہے اسی طرح مثلا جب اسلامی مملکت توسی پاتی ہے تو مختلف ازلا روانے جاتے ہیں فلان کام انجام دو یا گورنر خود دریاف کرتا ہے کہ اس صورت میں ہمیں کیا کرنا چاہیے تو اس کا جواب مدینے سے جاتا ہے غرض سرکاری تحریروں کی کثیر تعداد ہے اور اس وقت ان کی تعداد جو ہم تک پہنچی ہے کم سے کم چار سو ہے چار سو مکتوبات نبوی پائے جاتے ہیں جن میں کچھ تبلیغی بھی ہیں خیسر کسرا وغیرہ حکمرانوں کو تبلیغ کی جاتی ہے کچھ حلیفی ہیں وغیرہ وغیرہ اب حدیث کا دوسرا پہلو یعنی جو سرکاری تحریریں نہیں ہیں بلکہ صحابہ کرام نے اپنے نیجی انیشیئیٹیف پر ان کو مرتب کرنا شروع کیا عام طور پر چونکہ صحابہ امی تھے لکھنا پڑنا انہیں نہیں آتا تھا اچھے مخلص مسلمان ضرور تھے اور اگر وہ مدینے میں ہوں تو اکثر مسجد نبوی میں حاضر ہوتے رسول اللہ کی ارشادات کو سنتے ان پر عمل کرتے لیکن ایک واقعہ پیش آیا جو غالباً آغاز ہے حدیث کے مدون کرنے کا ایک دن ایک صحابی آئے ان کا نام بیان نہیں ہوا ہے اور ترمیزی میں یہ حدیث ہے اس نے حضور سے کہا یا رسول اللہ آپ روزانہ جو چیزیں ہمیں بیان کرتے ہیں وہ بہت دلچس بہت اہم ضرور ہیں لیکن میرا حافظہ کمزور میں بھول جاتا ہوں کیا کروں حضور کی الفاظ ہیں استعین بیمینی کا اپنے سیدھے ہاتھ سے مدد لے یعنی لکھ لو غالباً اس نے اس اجازت سے فائدہ اٹھایا ہوگا اس نے لکھا ہوگا اور تفصیلیں میں پھر بعد میں اس شخص کے مطالق نہیں ملتی ایک دوسری چیز جو غالباً اس حکم اور استعین بیمینی کا کی الفاظ کا نتیجہ سمجھا جا سکتا ہے وہ حضرت عبداللہ ابن عمر ابن العاش ہیں ایک بہت نوجوان شخص ہے غالباً سولہ سترہ سال کی عمر ہوگی بہت ذہین بہت دیندار اور علمی ذوق رکھنے والے ان کے علمی ذوق کا اندازہ اس سے کیجئے کہ بعد میں انہوں نے سریانی زبان بھی سیکھی اور عیسائیوں کی دینی کتاب ہے انجیل کو سریانی زبان میں پڑ سکتے تھے انہیں رسول اللہ نے اجازت بھی دی تھی کہ ایسے کام کریں غلط عبداللہ ابن عمر ابن العاص غالباً جب وہ یہ سنتے ہیں کہ فلان شخص کو حضور نے کہا اس تین بھی یمین ہی کہ اور یہ خود بھی لکھنا پڑنا جانتے تھے تو خود ہو کر لکھنا شروع کیا رسول اللہ سے جو بھی سنتے اسے فوراً نوٹ کر لیتے دو چار دن غالباً اس طرح کا واقعہ پر گزرا ہوگا پھر گزرے ہوں گے پھر ان کے دوستوں نے ان سے کہا اے عبداللہ تم کیا کر رہے ہو رسول اللہ بشر ہیں کبھی خوش ہوتے ہیں کبھی خفا رہتے ہیں انسان ہیں تم ان کی ہر چیز کو نوٹ کرتے جا رہے ہو مناسب نہیں کوئی اور جاہل شخص ہوتا تو ہر سنی ہوئی چیز پر عمل کرتا اور اسے چھوڑ دیتا مگر وہ تھے بہت ذہین انہیں کہا بجائے ان سے مشورہ لینے ان کی بات ماننے کہ کیوں نہ براہر اصل سے رجوع کیا جائے رسول اللہ کے پاس گئے حضور نے پوچھا کیا میں لکھ سکتا ہوں ظاہر ہے اس سے بہتر کوئی حل ہو نہیں سکتا ایک ذہین اور فریس آدمی احسائی کر سکتا ہے حضور نے کہا کیوں نہیں ضرور لکھو تو مزید اتمنان کے لئے وہ پوچھتے ہیں کیا اس وقت بھی جب آپ خفا ہوں کیا اس وقت بھی جب آپ خوش ہوں تو حضور کا جواب یہ ہے اس ذات کی خسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے یہاں سے جو چیز نکلتی ہے اپنے موں کی طرح اشارہ فرمایا وہ حق ہی ہوتی ہے تو اس کے بعد سے ظاہر ہے کہ حضرت عبداللہ ابن اپن الاس پورے اتمنان کے ساتھ حدیثوں کو لکھتے رہے ہوں گے اور بعض روایتوں سے پتا چلتا ہے کہ ان کے مجموعے حدیث میں کوئی دس ہزار حدیثیں تھی اور اس کے بعد ان کے بیٹے اور ان کے پوتے اس قلمی نسقے کی مدد سے اور لوگوں کو حدیث کی تعلیم دیا کرتے تھے عمر ابن شوہیب ابن عبداللہ ابن عمر الاس بہت مشہور محدث گزرے ایسے اور بھی مثالیں ملتی ہیں ابو رافع ایک آزاد شدہ غلام تھے وہ بھی ایک دن رسول اللہ کے پاس آکر کہتے ہیں کہ کیا میں آپ کی حدیث وں کو لکھ سکتا ہوں تو حضور انہیں بھی اجادت دیتے ہیں انہوں نے بھی اسے تیار کیا ہوگا ان سب سے اہم حضرت انس بن مالک ہیں ان کا خصہ یہ ہے والدیں نہایت مخلص مسلمان ہیں کیا کیا خود حضرت انس کہتے ہیں جب مدینہ حضور تشریف لائے تو میری والدہ نے میرا ہاتھ پکڑ کر حضور کے مکان کو جا کر حضور کے سامنے پیش کیا بہت فخر سے کہنے لگی یا رسول اللہ یہ میرا بچہ لکھنا پڑنا بھی جانتا ہے جیسے مثلا آج آپ کہیں میرا یہ بیٹا ڈاکٹر ٹی ای ڈی کی ڈگری لے چکا ہے لکھنا پڑنا آتا ہے بڑے فخر سے بیان کرتی ہیں اور پھر یہ کہتی ہیں یا رسول اللہ میری عزت افضائی کا باعث ہوگا اگر اسے مکان ہی میں رہا صبح شام وہیں رہتا آپ کی ظاہری اور باطنی زندگی کو دیکھتا مسجد میں آپ چاہ کرتے ہیں وہ بھی دیکھتا مکان کے اندر اپنے بیویوں سے کس طرح برطاو کرتے ہیں کیا کھاتے ہیں کس طرح سوتے ہیں غرض ہر چیز کا میں مشاہدہ کر سکتا تھا ظاہر ہے کہ یہ وہ سہولت اور یہ وہ پریویلیج تھا جو بڑے سے بڑے صحابہ کو بھی حضرت عبوبکر حضرت عمر کو بھی میسر نہیں آسکتا تھا کہ رسول اللہ کی زندگی کو اس قدر خریب سے دیکھ سکیں حضرت انس بیان کرتے ہیں رسول اللہ کی وفات کے بعد بات کے زمانے میں مسلمانوں کی جب تعداد بڑھی اور انہیں رسول اللہ کی حالات معلوم کرنے کا شوق ہوا تو میرے پاس بہت سے شاگل آیا کرتے تھے اس وقت روایت کے دو الفاظ ہیں ازا قسر جب ان کی تعداد زیادہ ہوتی ازا اکثر جب وہ زیادہ اسرار کرتے بہرحال جو بھی صحیح لفظ ہو حضرت انہس کہتے ہیں جب ازا قسر او ازا اکثر تو میں ایک صندوق میں سے ایک پرانا ریجسٹر نکالتا ایک پرانی کتاب نکالتا اور اپنے ان شاگردوں کو بتاتا اور کہتا کہ یہ وہ چیز ہے جو میں نے رسول اللہ کے متعلق نوڈ بھی کی ہے اور اسے رسول اللہ کی حضور میں پیش بھی کی ہے وقتا فوقتا تاکہ میری تحریر میں اگر کوئی خامی کوئی غلطی رہ گئی ہو تو حضور کی اصلاح کا حکم دے تو یہ حضرت انس کا مجموعہ جو یقینا کئی ہزار حدیثوں پر مجتمل ہوگا ایک ایسی حدیث کی کتاب کہی جا سکتی ہے جو صحیح ترین حدیث کی کتاب ہے کیونکہ لکھنے کے بعد خود رسول اکرم اس کی نظر سانی فرماتے ہیں سن کر اس کی اصلاح فرماتے ہیں ایسی اور بھی مثال ملتی ہیں رسول اللہ کی زندگی میں رسول اللہ کی اجازت سے رسول اللہ کے حضور میں حدیث کی تدبیر ہو رہی ہے بخاری شریف میں دو ہزار سے زیادہ حدیث نہیں ہیں اور ابھی میں نے اشارتا کہا کہ بعض روایات کے مطابق حضرت عبدالللہ ابن عبرم العاص کے مجموع حدیث میں دس ہزار حدیث تھی جس سے آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ کتنی کثیر حدیث ہیں خود رسول اللہ کی زندگی میں تحریری طور پر مدون ہو چکی تھیں یعنی فرض کیجئے حضرت عبدالللہ ابن عمر العاص کی حدیث ہیں اس طرح پرانی کتاب تھی ہم تک نہیں پہنچ سکی خطع نظر اس کے بہرحال حدیث وں کو صحابہ کی زمانے میں تدوین کرنا اہد نبوی میں صحابہ کی خلموں سے تدوین کرنا اس کا آغا ہو چکا تھا اور اس میں اضافہ ہوتا ہے اس وقت جب رسول اللہ وفات کر جاتے ہیں اس وفات کے بعد ہم کو ایسے صحابہ کی تعداد روز عفض نظر آتی ہے جو اپنی یاد داشتوں کو مدون کرنا ضروری سمجھتے رسول اللہ کی زندگی میں خیال نہیں آیا اب وہ سنجھتے ہیں اب تو رسول اللہ باقی نہ رہے میں بھی آج نہیں کل مرنے والا ہوں اگر میں اپنی یاد داشتوں کو محفوظ نہ کروں تو سب ذائے ہو آدھا وہ فلان فلان اس طرح کے صحابہ تھے جنہوں نے کتابیں اور رسالے لکھ ڈالے حدیث کے مطالق اور بعض کے مطالق مثلا ابن حجر نے لکھا ہے اسے بہت علم ہے یا ایک اور رسالے کے مطالق وہ کافی زخیم تھا یہ ایک صورت ہوئی ایک دوسری صورت حدیث کی تحریر کی یہ ہوئی کہ لوگ لکھ کر پوچھتے تھے مثلا ایک شخص کو کسی مسئلے کے مطالق کچھ دریاف کرنی ہے تو وہ فلان ماہر صحابہ ممکن ہے جانتے ہوں نے خط لکھتا اور وہ جواب کے ذریعے سے حدیث لکھ بیجتے ہاں میں نے رسول اللہ سے کی تدوین اور حدیث کی تعلیم یہ صلصدہ بھی ہمیں نظر آتا ہے اور اس میں ایسی بڑی شخصیتیں بھی ہیں جیسے حضرت آئیشہ ان کی ہاں اکثر خطوط آتے اور جواب لکھ بھیجتی حضرت عبداللہ ابن ابی عفا ان کی بہت سی چیزیں صحیح بخاری میں اسی طور سے آئی ہیں کہ ان کے پاس ایک خط آیا تھا اس کا انہوں نے یہ جواب لکھ لے جا حضرت مغیرہ ابن شعبہ ان کا بھی یہی حال تھا حضرت معابیہ جیسے خلیفہ ان سے لکھ کر دریافت کرتے کہ اس بارے میں تمہارے کیا معلومات ہیں اب میں ایک اور پہلو کی طرف رجوع کرتا ہوں مختصر طور سے کیونکہ وہ نئی چیز خاص چیز یہ ہے کہ کیا کہنا چاہتا تھا بھول بھی کیا میں صحابہ کرام نے جب حدیثوں کو اس طرح لکھ کر مدور کرنا شروع کیا اور اس کی تعلیم بھی دینے لگے اپنے زمانے کے نوجوان مسلمانوں کو تو ابتدان صحابہ وار حدیثیں گویا مدون ہوتی گئے یعنی میں اپنے شہر میں مثلا حضرت ابو غریرہ ایک صحابی ہیں ان کے پاس جا کر سبق لیتا ہوں اور ان سے سنی ہوئی حدیثوں کو جمع کرتا ہوں دوسرے شہر میں رہنے والے صحابہ سے مجھے موقع نہیں ملتا استفادے کا تو نتیجہ یہ ہوا کہ ابتدان صحابہ وار حدیثیں جمع ہوتی ہیں اس کے بعد کے دور میں ایک ہی شخص کئی استادوں سے درس لیتا ہے مثلا ابو غریرہ کے شاگت سے درس لینے کے بعد اس کے پاس کی ساری حدیثوں کو خلم بن کر لینے کے بعد ایک دوسرے صحابی کے شاگت کے پاس جاتا ہے اس سے اس کی حدیثیں سنتا ہے اس طرح رفتہ رفتہ دو تین نسلوں کے بعد ساری حدیثیں دس رس میں آگئیں علماء کی میں ایک چیز کا اوز ذکر کرتے چلوں جو حضرت ابو غریرہ کے متعلق ہے وہ بہت دلچسپ ہے حضرت ابو صحابی ہیں جو دیر سے مسلمان سن سات ہجری میں رسول اللہ کی افعاد سے چار پانچ سال پہلے مسلمان ہوئے اس کی باوجود ان سے بے شمار حدیثیں مروی ہیں اس کی وجہ وہ خود بیان کرتے ہیں اور صحابہ ابو بکر اور عمر اور عثمان اور فلان فلان یہ سارا دن اپنے کاروبار میں لگے رہتے اپنے تجارت میں اپنی دکان میں رہتے اور میں پیٹ بھرا بن کر مسجد نبوی کے اندر پڑھا رہتا تو رسول اللہ کی چیزوں کو سننے کا جتنا مجھے موقع ملتا ان بڑے بڑے صحابہ کو بھی نہیں ملتا تھا حافظہ بھی بڑا اچھا تھا علمی ذوق بھی تھا تو انہوں نے بہت سی حدیثیں لکھی ہیں چنانچہ ان کے ایک شاگرد حسن بن عمر بن زمرہ عمیہ عمری کہتے ہیں ایک دن غالباً حضرت ابو حررہ کی پیرانہ سالی کا زمانہ ہوگا اپنے استاد سے کہا استاد آپ نے فلان چیز ہمیں بیان کی انہیں یاد نہیں تھا ہم کر گئے نہیں صاحب میں نے کبھی نہیں کہا ایسی کوئی حدیث مجھے بلکل یاد نہیں نہیں استاد آپ ہی نے ہم سے یہ اچھے بیان کی تو کہتے ہیں کہ استاد نے میرا ہاتھ پکڑا اپنے گھر کی طرف چلے اور راستے میں یہ کہتے چلے اگر واقعی میں نے وہ حدیث تم سے بیان کی ہے تو میرے پاس گھر میں کتاب میں تحریری صورت موجود ہونی چاہیے یعنی گھر لائے ایک جل نکالی اپنی علماری سے ورغ گرزانی کی نہیں ملا پھر دوسری پھر تیسری پھر اس کے بعد ایک خوشی کی حالت میں چلدہ کرتے دیکھا میں نے تم سے کہا تھا اگر میں نے ویان کی آیا تو وہ تحریرا موجود ہونی چاہیے دیکھو موجود ہے واقعی ٹھیک ہے وہاں ابن حجر نے جو روایت کی ہے اس کی الفاظ یہ ہیں ہمیں ابو حریرہ نے حدیث کی بہت سی کتابیں دکھائیں ان کے شاگرد آلیمانہ بہت دلچسٹ تھا ان کے پاس جو شاگرد آتے سارے شاگردوں کو وہ ایک چیز نہیں پڑھاتے تھے ہر شاگرد کو الگ چیز چنانچہ اگر حمام ابن منبع ان کے پاس آتے ہیں تو اس کے لئے خصوصی رسالہ حدیث کا نوٹ کر کے سو دیر سو حدیث کا اس کو دیتے ہیں جو صحیف حمام ابن منبع کہلائے گا ایک دوسرا شاگرد آتا ہے اس کے لئے ایک نیا مجموعہ تیار کرتے ہیں جو اس شاگرد کے نام سے منصوب ہوگا حضرت ابو حریرہ کے متعلق ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ وہ ہزاروں حدیثیں انہیں حفظ تھی اور اپنے متعدد شاگردوں کو انہوں نے جو رسالے لکھ دیئے وہ آج تک محفوظ چلے آ رہے ہیں وقت کی کمی کے بعد میں آخر چیز پر اس کو ختم کروں گا وہ یہ ہے کہ بعض حدیثوں میں اس کا ذکر ملتا ہے رسول اللہ کا حکم حدیث کو مت لکھو بعض حدیثوں میں جنہا میں نے بھی آپ کے سامنے ذکر کیا سراح سے حکم ہے کہ اپنے دائیں ہاتھ سے مدد دو کیوں نہیں ضرور لکھو اس سے کوئی چیز جھوٹی نہیں نکل سکتی فلا فلا تو ان میں کیسے ہم اس کانفلٹ کو کیسے ہم دور کریں اس بارے میں اب کوئی ہمیں دشواری باقی نہیں رہی وہ بالکل ختم ہو گیا ایسے متعدد صحابہ ملتے ہیں جن کا بیان ہے کہ حدیث کو نہیں لکھنا چاہیے لیکن اس کو رسول اللہ کی طرف منصوب نہیں کرتے صرف دو صحابی ایسے ہیں جو اس کو رسول اللہ کی طرف منصوب کرتے ہیں رسول اللہ نے کہا کہ حدیث کو مت بکھو تو جو صحابہ اپنی رائے بیان کرتے ہیں اس پر ہمیں بحث کرنے کی ضرورت نہیں لیکن جو صحابہ یہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ نے یہ حکم دیا ہے اس پر ہمیں غور کرنے بھی ضرورت ہے ان میں سے ایک ہیں تین صحابہ ہیں ابو حریرہ ان کا میں نے بھی آپ سے ذکر کیا کہ انہوں نے حدیث کی کتاب میں بھی لکھ رکھی تھے دوسرے حضرت زید ابن ثابت ہے اور تیسرے حضرت ابو سعید الخدری جہاں تک زید ابن ثابت اور ابو حریرہ کی روایت کا تعلق ہے ہمارے ماہرین حدیث اس کو رت کر دیتے ہیں یہ کہتے ہیں کہ درمیانی راویت سکھانے ہیں انہوں نے غلطی کی ہے ٹیکنکل وہ حدیثیں قابل خبول نہیں صرف حضرت ابو سعید الخدری کی حدیث ٹیکنکل بہت اہم ہے کیونکہ صحیح مسلم جیسی حدیث کی صحیح کتاب میں موجود ہے اور اس حدیث کی موجود گی میں سوال پیدا ہوتا ہے کہ ایا یہ کسی کانٹیکس میں تھا یا کوئی عام حکم ہے ہمارے دوست مصطفی علازمی جو حدیث کے ایک ماہر استاد ہیں آج سل ریاض یونیورسٹی میں پروفیسر ہیں انہوں نے ایک دلچس تحقیق کی ہے وہ کہتے ہیں کہ غلط فہمی ہے اور حقیقت میں یہ حضرت ابو سعید الخضری کی ذاتی راہ ہے جو کسی درمیانی راوی کی وجہ سے رسول اللہ کی طرف منصوب ہو گئی ہے تو ان حالات میں ہم دیکھتے ہیں کہ حضرت رسول کریم کے احکام حدیث نہ لکھو اس کا ٹیکنیکل کوئی ثبوت نہیں ہے اگر فرض بھی کر لیں کہ کسی وقت حضور نے اسی ممانیت فرمائی تھی تو اس کا حل بھی آسان ہے غالباً کسی خاص کانٹیکسٹ میں ہوا ہوگا ابو حریرہ کی مثال لیجئے وہ نہائیت ہی دیندار اور حدیث پر عامل شخص تھے اگر رسول اللہ نے واقعی ممانیت کی ہوتی تو وہ کبھی جسارت نہیں کرتے کہ حدیث کی بہت سی کتابیں لکھ ہیں کسی کانٹیکس کی وجہ سے اس کانٹیکس کے مطابق انہوں نے نہ لکھا مثلا ایک معین دن کی حدیث کو اور بعد میں عام اجازت کی تحت اسے لکھ دار تو کوئی کانٹیکس ہوگا مثلا جاؤ گے فلان فلان خیامت تک پیش آنے والے باتوں کو حضور نے بیان فرما اور اس سلسلے میں یہ بھی بیان ہوا ہے بعض صحابہ نے کہا یا رسول اللہ جب یہ مخدر ہیں تو پھر ہمیں کوشش کی ضرورت بھی ہے تو ممکن ہے اس دن حضور نے فرما ہو کہ ان جو چیز میں درمیان میں بھول گیا تھا وہ اب یاد آئی آخری چیز اسی پر میں اسے ختم کرتا ہوں حضرت ابوبکر حضرت عمر اور حضرت علی جیسے خریب ترین صحابہ مخرب ترین صحابہ نے حدیث کے متعلق کیا کام کیا حضرت ابوبکر کے متعلق یہ روایت ملتی ہے وقت حدیث کا مجموعہ تیار کیا جس میں پانچ سو حدیث یں تھی لکھنے کے بعد وہ اپنی بیٹی حضرت عائشہ کے سپورت کرتے ہیں میرا گمان ہے شخصی شاید بیٹی ہی نے فرمائش کی ہو ابباجان مجھے حدیث کی کچھ ہتابیں لکھ دو کیونکہ حضرت عائشہ کو علم کا اتنا ذوق اتنا شوق تھا کہ بیٹی کی خواہش پر حدیث مرتب کی مگر اس رات کو حضرت عائشہ کے مکان ہی میں سو نہ سکے حضرت عائشہ کہتی میرے باپ ابباجان ساری رات بس کروٹیں بجلتے رہے مجھے خوف ہو شاید بیمار ہوں بلا فرص صبح کو میں جسارت نہیں کی کہ ان سے پوچھ ہوں کی کی بیمار ہو صبح کو خود حضرت عبو بکر نے کہا بیٹی تمہارے میں نے تمہیں کتاب دیا وہ لے آنا میں لائی تو اسے فوراً پانی سے دو کر میڑ دیا اور کہا یہ حدیثیں میں نے رسول اللہ کی طرف منصوب کی بعض وہ ہیں جو خود میں نے سنی ہیں ان کے متعلق مجھے یقین ہے لیکن بعض کو میں نے کسی اور صحابی سے سنا تھا مجھے جھجک ہے خوف ہے شاید وہ الفاظ رسول اللہ کے نہ اس صحابی نے اس مفہوم کو اپنے الفاظ میں ادا کیا ہو اور میں نہیں چاہتا کہ رسول اللہ کی طرف کو ایسا لفظ بھی منصوب کروں جو رسول اللہ کا نہ کسی بالمانہ روایت کے تحت آیا مگر یہ حدیث اس بنا پر حدیث اہم ہے اگر رسول اللہ نے حدیث لکھنے کی ممانعت کی ہوتی وہ یخیرن حضرت ابوبکر اس سے واقف ہوتے اور وہ لکھنے کی جسارت نہیں اب میٹھتے ہیں لیکن اس بنا پر نہیں کہ رسول اللہ نے ممانعت کی ہو بلکہ اس بنا پر انہیں خوف ہے کہ یہ صحیح حدیث نہ ہو حضرت عمر کے مطالق بھی ایسی ہی روایت ملتی ہے اپنی خلافت کے زمانے میں انہوں نے حدیث کو مدون کرنے کی کوشش فرمائی لوگوں کو جمع کر کے مشورہ کیا سب کا مشورہ یہی تھا کہ لکھنا چاہیے مگر کافی بحث مباعث اور مشورے کے بعد انہوں نے کہا نہیں لکھنا چاہیے اور کہا کہ ہم سے پہلے کی امتوں نے اپنے انبیاء کے اخوال پر عمل کیا اس کو محفوظ رکھا اور خدا کے نازل ایک دن فرمارا جسے ایک درہم خرچ کرنے کی توفیق ہوتی ہے تو کاغس خرید لائے اور میں حدیثیں لکھواتا ہوں وہ لکھ لیں تو ان کے ساتھیوں میں سے ایک صاحب بازار جا کر ایک درہم میں کاغس کی گڑی خرید لائے اور حضرت علی نے بہت سی چیزیں لکھوائیں اور وہ ان کے پاس محفوظ اس سے بھی یہی ثابت ہوتا ہے کہ رسول اللہ نے حدیث کی ممانعت لکھنے کی ممانعت نہ کی ہوگی ورنہ حضرت ابو بکر حضرت عمر حضرت علی ریسے اصحاب حدیث لکھنے یا لکھوانے کی رسالت نہیں کر سکتے والسلام علیکم ورحمت اللہ بلکہ اسے پرائیویٹ طور پر مختلف افراد اپنی ذاتی ذمہ داری پر کرتے رہے اور پھر ایک استاد کے بعد اس کے درس میں آنے والے فرس کیجئے کہ دس پندرہ شاگر تھے ظاہر ہے کہ ان کی صلاحیتیں اقصان نہیں ہوسکتی ایک ہی استاد کی بیان کرتا حدیث کو اس کے سامین میں سے دو شخص روایت کرتے ہیں اور اس انفرادی فرق کی وجہ سے صلاحیتوں کی فرق کی وجہ سے اس میں اختلاف پیدا ہو جاتا ہے جگہ انسانی چیز ہے اسے ہم روک نہیں سکتے خاص کر اس وجہ سے کہ بعض وقت آدمی لفظ بلفظ حدیث کی روایت کرنے کی جگہ اس کا خلاصہ اس کا مفہوم اپنے الفاظ میں بیان کرتا اور بعض وقت ایسی نازک چیزیں ہوتی ہیں کہ لفظ کے بدلنے سے مفہوم میں یا اس کے ایکسنٹ میں فرق پیدا ہو جاتا ہے اسی طرح ایک آدمی کا حافظہ اچھا ہوتا ہے دوسرے کا حافظہ کمزور ہوتا ہے اسی طرح ایک شخص تو اس کا نتیجہ یہ ہے کہ حدیثوں میں ہمیں باہم تضاد بھی نظر آسکتا ہے اس کی ایک وجہ وہی ہے کہ رابی سے غلطی ہوئی ہے ایک دوسری وجہ یہ ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ابتداء ایک حکم دیا اور بعد میں اس حکم کو کسی نہ کسی وجہ سے منصوف کر دیا اور نیا حکم دیا ان حالات میں علیف صحابی کے پاس پہلے دن کی بات تو موجود ہے اور دوسرے دن کی بات یا دوسری مطبع بیان کی چیز موجود نہیں ہے تو ظاہر ہے کہ اس کی بیان کردہ حدیث اور دوسرے شخص کی باد والے صحابی کی بیان کردہ حدیث میں اختلاف ہو اس کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ بعض وقت امت کی صلاحیت کی وجہ سے یا سیاہ و سباق کی وجہ سے ایک حکم دیا جاتا ہے اور بعد میں اسے بدل نہ پڑتا ہے اس کی ایک مثال میں نے آپ دی خجور کی نر اور ماد پھولوں کے ملانے کا مسئلہ رسول اللہ نے اس کی ابتدان صرحات سے اس کا حکم دیا بعد میں صرحات ان سے منصوب بھی فرما دیا ایک اور مثال اس سے بھی دیادہ دلچسپ ہے خبر پرستی ایک عام مرض ہے انسانی سوسائٹی میں عرب میں بھی تھا اسلام سے پہلے آج بھی ہمیں پایا جاتا ہے اس کو غالباً روکنے کے غرص سے کہ آدمی خدا سے مانگے ان خبر والوں میں خبر میں سونے والے لوگوں سے نہ مانگے خبروں کی زیارت کی ممانیت فرما دی کچھ عرصہ بعد ان الفاظ کے ساتھ اس کی تنسیق فرمائی کنتو نہائیتکم عن زیارت القبور الا فضورو میں نے تمہیں خبروں کی زیارت سے منع کیا تھا اب تم اسے زیارت کر سکتے ہو اس دوسرے حکم کی وجہ یہ نہیں تھی کہ حضور کی رائے بدل گئی لیکن کانٹیکس بدل گیا خبر پرستی سے بے شک رکنا چاہتے تھے لیکن خبر میں خبرستان کو جانے پر ہمیں جو عبرت ہوتی ہے ہم سوچتے ہیں کہ مجھے بھی ایک دن مرنا ہے اس کے لئے کیا مجھے تیار نہیں ہونا چاہیے کیا مجھے دغابادی اور جھوٹ اور فری بغراہی میں برخرار رہنا چاہیے تو عبرت لینے کی خاطر اس کی اجازت مناسب سمجھی گئی اس امکان کو کہ لوگ خبر پرستی کرتے ہیں تربیت اور تعلیم کے ذریعے سے آپ نے دور فرما دیا کہ مانگو مگر خدا سے یہ نہیں کہ ان خبر خبروں میں سونے والے لوگ کچھ تمہارے لئے کر سکتے ہوں غرض حدیث میں اختلاف ایک طرف فرخہ باری ہے دوسری طرف ایک فرخہ کی اندر بھی ہے ان دشواریوں کو دور کرنے کے لئے ہمارے ماہرین علم حدیث نے کبھی کوتا ہی نہیں کی اس کو انہوں نے مختلف تدبیروں سے حل کیا مثلا ایک چیز جو غالبا مسلمانوں ہی میں پائی جاتی ہے اور خوموں میں عملا غیر موجود ہے وہ یہ ہے کہ حوالہ نامکمل نہ ہو مثلا میں آج چودہ سو سال بار ایک حدیث بیان کرتے ہوئے براہ راست کہوں رسول اللہ نے فرمایا ہے کہ یوں کرو یہ نامکمل ہوارا ہوگا اس کے برخلاف اگر میں بیان کروں کہ میرے استاد علیف نے کہا کہ اس کے استاد بے نے جیم نے اس طرح دو سو استادوں کا نسلن بعد نسلن ذکر کرتے ہوئے کہوں کہ آخری استاد فلان صحابی نے کہا کہ رسول اللہ نے یوں فرمایا ہے تو وہ ہوگا حوالہ مکمل چنانچہ حدیث کی کتابوں میں ہر آدھی سطر ایک سطر کی جو حدیث ہوتی ہے اس کے شروع میں ایک لمبی فہرست ہوتی ہے حوالوں کی مثلا بخاری خدیم ترین مولفوں میں سے ایک ہیں ان کی حدیثیں بعض وقت تین صحابی عرصے میں نو پشتیں راویوں کی آ چکی تھی تو یہ سوال کے حوالہ مکمل اس کے لیے اگر ہمارے سامنے ایسی کتابیں ہوں جس میں ہر راوی کی سوان عمر ہی موجود ہو اور مثلا یہ بیان کیا جائے کہ حضرت ابو غریرہ رضی اللہ عنہ کے شاگز علی بی جیم دال آتی ہے جس میں ان فلان فلان کرتے ہوئے مثلا سین اور ساد نامی شرط بیان کرتا ہے حضرت ابو غریرہ نے یہ کہا تو اس کتاب کی مدد سے میں کہوں گا کہ یہ ٹھیک نہیں معلوم ہوتا کیونکہ ابو غریرہ کے شاگز علی بی جیم دال تھے اور ساد نہیں تھا اس طرح بیوگرافی سوان عمریوں کی کتابیں ہمارے علماء نے مدون کی ہر محدث ہر راوی احدیث کے حالات جس میں ایک طرف یہ بیان ہوتا ہے کہ اس کا ذاتی کے دار کیسا تھا یا اس کا حافظہ اچھا تھا یا وہ دیندار تھا یا نہیں تھا پھلا پھر یہ بھی کہ اس کے استاد کون کون تھے اور یہ بھی کہ اس کے شاگز کون کون تھے تاکہ اس طرح کی سوان عمریوں کی مدد سے ہم اسنات کو کنٹرول کر سکیں اور یہ معلوم کر سکیں کہ جو حوالہ بھی آگیا وہ واقعی صحیح بھی ہے یا فرض بھی ہے اس کے بعد علم اصول حدیث نامی چیز وجود میں آئی جس میں یہ ویان کیا جانے لگا کہ حدیثوں میں اختلاف نظر آئے حدیثوں میں کوئی ایسی چیزیں نظر آئے جو خلاف اقل ہیں حدیثوں میں فلان فلان ڈیفیکٹ ہو ایسی صورتوں میں ہم کیا کریں کس طرح ان گتھیوں کو دور کریں روایت اور درایت دو طریقے مسلمانوں نے اختیار کیے روایت کے معنی یہ ہوتے ہیں جو لوگ حدیث کو بیان کرتے ہیں ایا وہ بیان کرنے والے ہی ہیں یا فرضی ہیں قابل اعتماد لوگ ہیں یا جھوٹ بولنے والے ہیں وغیرہ یہ روایت حدیث کو کنٹرول کرنے کا طریقہ ہوتا دوسرے درا آیتا جس میں یہ بیان ہوتا ہے کہ ایا حدیث میں جو چیز بیان کی گئی ہے وہ مثلا اخلا درست بھی ہے یا نہیں فرض کیجئے ایک محمل مثال میں آپ کو دیتا ہوں ایک حدیث میں ذکر آتا ہے کہ شہر بہا پور میں فلا چیز ہوگی اس زمانے میں بہا پور شہر موجود تو تھا نہیں پھر یہ ذکر کیسے آیا تو میرا علم ان کتابوں کی مدد سے یہ ہوگا کہ غالبا کچھ صحوے کتابت ہوئی ہے اس شہر کا نام بہا والپور رسول اللہ نے بیان نہیں کیا ہوگا بلکہ کوئی اور لفظ ہوگا جو بگڑ کر بہا بہا کام کرو دوسری میں ہے کہ مت کرو تو ان دشواریوں کو جن مختلف اور متعدد طریقوں سے دور کیا رہ سکتا ہے وہ بھی علم اصول حدیث کی کتابوں میں ملتا ہے مثلا یہ بات ممکن ہے ایک حکم خدیم ہو دوسرا حکم جدید ترین ہو جدید ترین حکم خدید آگیا کہ تم بھی کام کر سکتے ہو ایک مثال ذہن میں آتی ہے ایک حدیث میں ہے چند لوگ رسول اللہ کے پاس آئے ایک شکایت کی کہ مدینہ کی آب و ہوا میں موافق نہیں آ رہی ہے فلان فلان بیماریوں میں ابتلا ہو گئے ہیں تو رسول اللہ نے فرمایا کہ سرکاری جانوروں کے ریور میں جا کر رہو اور سرکاری جو اونٹ ہیں ان کی یا اونٹیاں ہیں ان کے دودھ بھی پیو اور ان کے پیشاب بھی پیو بظاہر ہمیں ایک شاکنگ چیز معلوم ہوتی ہے کہ پیشاب پینے کا حکم کیسے دیا جا سکتا ہے جبکہ ایک نجیس چیز یہ ایک ٹیکنیکل چیز بھی ہو یہ چیز میرے آپ کی رائے پر مبنی نہیں ہوگی بلکہ طبیبوں اور ڈاکٹروں کی رائے پر مبنی ہوگی مثلا زہر ہمارے لئے خاطب ہے لیکن ایک ڈاکٹر کسی خاص بیماری کے لئے ایک مریض کے لئے اس زہر ہی کو تجویز کرتا ہے کہ زہر کے بغیر اس کا کوئی علاج نہیں اسی طرح یہ آسانی کے ساتھ ممکن ہے کہ خاص بیماری اونٹنیوں کے پیش آپ کے بغیر دور نہ ہو سکتی جب ضرورت پیش آتی ہے تو ممنوع اور نامناسب چیز بھی جائز ہو جاتی ہے تو غیرز مختلف طریقے ہیں جن کی وجہ سے حدیثوں کی انرونی دشواریوں کو دور کر سکتے ہیں اور اس سے ہمارے علماء غافل نہیں رہے گزستہ چودہ سو سال سے وہ اس پر توجہ کرتے آ رہے ہیں اور ہم یہ کہہ سکتے ہیں آج کہ حدیثوں کی صحت کو جانشنے کا جو وسیلہ جو طریقہ ہمارے پاس ہے اس کا عشر اشیر بھی کسی اور خوم میں نہیں پایا جاتا میں ہمارے عیسائی بھائیوں کو ناراض کیے بغیر یہ کہہ سکتا ہوں کہ ان کی انجیل پر اتنا اعتماد نہیں کیا جا سکتا جتنی ہمارے بخاری اور مسلم اور ترمیزی پر اعتماد کیا جا سکتا ہے کیونکہ انجیل کی تدویم انجیل کا تحفظ انجیل کا نسل منتخل ہونا اس طریقے سے عمل میں نہیں آیا جس طریقے سے حدیث کی کتابوں کے مطالق عمل ہوتا ہوا میں نظر آتا ہے مثال کے طور پر آپ سمجھانے کیلئے میں بیان کرتا ہوں کہ حضرت عیسیٰ تین سو سال بعد تک انجیل کے مطالق ہمیں کوئی علم نہیں کس نے اس کو لکھا کس نے اس نخل کیا کس نے اس کا ترجمہ کیا اصل آرامی زبان سے یونانی زبان میں کس کے حکم سے کیا یا کاتبوں نے صحت کا التظام رکھا اس کے مطالق ختم کوئی علم نہیں بخاری کو جو ہر دو سطری بیان کے متعلق بھی تین تین چار 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 سات آٹ 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 نو نو حوالوں کے ساتھ بیان کرتا ہے کہ رسول اللہ نے یہ بیان کیا اور ہر نسل میں اس کے بیان کرنے والے موجود ہیں ایک سوال پیدا ہوگا کہ بخاری نے بیان کیا ہو ممکن ہے انہوں نے گھڑ لیا ہو فرزن اور منصوب کر دیا ہو کہ مجھے علیف نے علیف نے بے سے دال سے اس طرح رسول اللہ پہنچ آیا ہے اعتراض اخلا بالکل صحیح لیکن حقیقتا وہ بے بنیاد اعتراض ہوگا اس کی وجہ یہ ہے کہ بخاری سے لے رسول اللہ تک جس کا نتیجہ یہ ہے کہ بخاری پر ہمیں شبہ کرنے کی کوئی وجہ نہیں ہوتی ایک میں مثال لیتا ہوں ایک حدیث بخاری کہتے ہیں مجھے احمد ابن حمبل نے بیان کی اور احمد ابن حمبل نے بیان کیا کہ مجھے عبدالرزاق ابن حمام نے بیان کیا تھا یہ کہتے مجھے میرے استاد حمام ابن منبع نے ابو حریرہ سے سن کر بیان کیا کہ رسول اللہ نے یہ کیا ہے بخاری کتاب ہمارے پاس تو موجود ہے درمیانی ہمارے پاس کوئی ثبوت نہ ہو ہم فرض کر سکتے ہیں علمی نقطہ نظر سے کہ شاعر امام بخاری نے جھوٹ کہا ہوں مام نہ پڑے گا انسانی نقطہ نظر سے کہ امام بخاری جھوٹے نہیں ہیں ممکن ہے احمد ابن حنبل جھوٹے ہوں مگر امام بخاری نے جھوٹ نہیں کہا مجھے احمد ابن حنبل نے بیان کیا اور رحمان ابن حنبل کی کتاب میں واقعیتا وہ حدیث انہی الفاظ میں موجود ہے امام ابن حنبل کی مسنت کی طرح عبد الرزا ابن حنبل کی مسنن بھی دنیا میں موجود ہے اب چھپ کر شائع بھی ہو چکی ہے بعض حدیث وں حمام ابن منبع ان کا رسالہ بھی دستیاب ہو چکا ہے چھپ چکا ہے اور ہم دیکھتے ہیں کہ امام بخاری نے جو چیز بیان کی مجھے فلان 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 نے بیان کیا تھا وہ بلکل صحیح ہے کیونکہ ان پچھلے لوگوں کی کتابیں دستیاب ہو چکی ہیں اور ان ان اندر انہی الفاظ موجود ہیں تو ان حالات میں اخل کہتی ہے کہ بے وجہ شبا کرنا ایک نامناسب چیز ہے اور اخل کا تخاظہ یہ ہے کہ امام بخاری کے بیان کر دہ حدیث صحیح ہے اور پھر کچھ ایسی چیزیں بھی ملتی ہیں جس ایک دوسرے کی توسیق ہوتی تیسے سلسلہ اسناس سے امام ترمیزی نے وہی حدیث بیان کی ہے یہ تو اخلا ناممکن ہے کہ پچاس آدمی جو مختلف دور کے ہیں جھوٹ پر پیش کی متفق ہو گئے ہیں غرص یہ اصول ہیں ٹیکنیکل اور ان کا استعمال حدیث کے مطالق کیا گیا ہے دنیا کی کوئی کتاب حتی مخد دسترین کتاب ہیں جیسے توریت اور انجیل اور فلا ہیں ان میں بھی وہ التزام صحت کا نہیں رکھا گیا ہے جو حدیث کے مطالق میں ملتا ہے دوسرا پہلو شیعہ اور سنی حدیث کی کتاب میں فرق اصولا یہ بیان صحیح ہے کہ حدیث کی کتاب میں جو سنیوں کی حدیث ہیں اور جو شیعوں کی حدیث ہیں وہ ان میں اختلاف ہے لیکن املا ایسا نظر آتا ہے کہ ایک تصور ہی ہے مفروضہ ہی ہے حقیقتا ایسا نہیں راویوں کا بے شک فرق ہے مثلا میں سنی حضرت ابو بکر کی روایت پر ایک چیز بیان کرتا ہوں وہ یہ چیز میرا شیعہ بھائی مثلا حضرت علی کی روایت پر بیان کرتا ہے تو ان حالات میں یہ مفروضہ کہ شیعہ اور سنی حدیث کی کتابوں میں فرق ہے روایت میں راویوں میں بیان کرنے والوں میں مگر حدیث کے مندرجات میں کوئی فرق نہیں ایسی نادر چیزیں ہوں گی اب تک مجھے ایسی کوئی خاص چیز ملی بھی نہیں جس میں یہ کہا جائے کہ شیعہ کتابوں میں علیف چیز کا حکم ہے اور سنی کتابوں اس کے بالکل برعکس علیف کی ممانیت کا حکم دیا گیا ہے ایسی مجھے چیزیں نہیں ملتی بعض چیزیں جو ہمیں نظر آسکتی ہیں اختلاف کی میں اس کی طرف اشارہ کرتا ہوں غالباً کل بھی میں نے آپ سے بیان کیا تھا سنی خاص کر حنفی شافعی ہمبلی نماز میں ہاتھوں کو سینے پر بانتے ہیں اور ہمارے شیعہ بھائی ہاتھوں کو چھوڑ کر نماز پڑھتے ہیں یہ اس لیے نہیں یہ اس لیے نہیں ہے کہ حدیثوں میں اختلاف یہ اس لیے ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بعض وقت ہاتھ بان کر نماز پڑھے بعض وقت ہاتھ چھوڑ کر نماز پڑھے یہ آسانی سے سمجھ میں آتی ہے فرض کی جئے کہ رسول اللہ ایک جنگ میں زخمی ہو گئے تھے اور ہاتھ کو بان نہیں سکتے تھے کیا کریں گے ہاتھ چھوڑ کر ہی پڑھے گے ایک شخص نے دیکھا کہ رسول اللہ ہاتھ چھوڑ کر نماز پڑھ رہے ہیں پھر اسے موقع نہیں ملا کہ کچھ عرصے کے بعد دیکھے رسول اللہ دوبارہ ہاتھ بان کر پڑھ رہے ہیں تو سال جو میں بالکل بچہ تھا پرائمری سکول میں ہم سے بیان کیا تھا ایک نفسیاتی چیز وہ میں اسے کبھی بھول نہیں سکا اللہ کو اپنے حبیب سے جو محبت تھی اس کی خاطر اللہ نے چاہا کہ اپنے حبیب کی ہر ہر حرکت کو قیامت تک محفوظ رکھی لہذا چند لوگوں کے ذریعے سے مثلا شیعہ فرقے کے ذریعے سے رسول اللہ کی ایک حرکت محفوظ کی گئی ہاتھ چھوڑ کر نماز پڑھیں اور رسول اللہ کی ایک دوسری حرکت جو دونوں ہم بے ایک وقت نہیں کر سکتے ہاتھ بان بھی رکھیں اور ہاتھ چھوڑیں بھی یہ نہیں ہو سکتا ہے ایک دوسرے گروہ کی ذریعے سے اللہ نے اپنے حبیب کی ایک دوسری حرکت کو بھی خیامت تک کے لئے محفوظ کر دیا تو اس طرح جو اختلاف نظر آتا ہے عمل میں وہ حدیث کی غلطی کی وجہ سے نہیں ہے بلکہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی دو مختلف زبانوں کی عملیتوں و حرکتوں پر ممی ہیں اس لئے باہم ایک دوسرے کا تحمل ہونا چاہیے ٹالرنس ہونا چاہیے اور اسے حدیث میں اختلاف اور جھگڑے کی جگہ یہ فرض کرنا چاہیے کہ اس خاص کانٹیکس میں ایک خاص کانٹیکس میں رسول اللہ نے یہ حکم دیا تھا ایک خاص کانٹیکس میں ایک دوسرا حکم دیا تھا دوسری مثال میں آپ کو دیتا ہوں جس کا آج کے لغباروں میں بھی ذکر آتا ہے چوری میں ہاتھ کٹنا سنیوں کے ہاں پہنچے سے ہاتھ کٹنے کا ذکر ملتا ہے اور شیعوں کے ہاں ہاتھ کو صرف انگلیاں کٹنے کا ذکر ملتا ہے مگر یہ خیال نہ کیجئے کہ یہ حدیثوں میں اختلاف ہے بلکہ سنیوں کی ہاں کی حدیثوں میں بھی اس کا ذکر آیا ہے کہ ایک مطبع رسول اللہ نے سے مملیوں کو کٹوایا تھا چھوڑ کی تو ان حالات میں بجاہ اس کے کہ فرخواری اختلاف خرار دیں ہم ایک دوسرے کا تعمل کریں اور حدیث پر اپنے فرخے کے بیانات کے مطابق عمل کرنے کی کوشش کریں جو ہمارے نجات کے لئے کافی ہے یہ نہیں کہ ان اختلافات کو دور کرنے کی لاحاصل کوشش کریں جو کبھی بھی پورا نہیں ہو سکے گا میں سمجھتا ہوں اس خدر جواب اس غرص کے لئے کافی تھا یہ سوال مقرر ہے کیا حضور اکران غالباً کل میں نے آپ سے بیان کیا تھا کہ خران مجید میں ایسی آیت ہیں جس میں مسلمانوں کو رسول اللہ کو حکم دیا گیا ہے کہ پرانے انبیاء کے شریعت پر عمل کرو باقیتاً تورہت میں یہ حکم دیا گیا ہے کہ دشمن سے لیے ہوئے مال غنیمت کو جلا ڈالو وہ خدا کا مال ہے خدا تک پہنچانے کے لئے اسے جلا ڈالو تم اسے استفادہ نہ کرو جب کوئی نئی وحی نہیں آئی تو رسول اللہ پر فریضہ تھا وہ جوگ تھا کہ اس پرانے خانون یعنی تورہت کی حکم پر عمل کرو آپ نے کسی مسلس سے اس پر عمل نہیں فرمایا اس لئے خدا نے وہ آیت نازل کی لَوْلَا كِتَابٌ مِّنَ اللَّهِ سَبَقَ بہرحال میرے نتیق ان دونوں میں کوئی اختلاف نہیں ہے اس سے جو چیز نکلتی ہے یعنی میری زبان سے میرے موں سے جو چیز نکلتی ہے وہ برحق ہی ہوتی ہے اسے اس معنی میں لیں کہ اولاً یا تو آپ وحی کے ذریعے سے معلوم کردہ چیز کو بیان کرتے ہیں یا بشریح اسی سے بھی بیان کرتے ہیں تو امداً کسی کو بھٹکانے گمراہ کرنے کے لئے نہیں بلکہ اپنی دانس میں جو چیز مناسب ترین ہے اور جس کی خدا نے ممانعت نہیں کی ہے اس کا حکم دیتے ہیں تو ان دونوں میں کوئی تضاد نہیں رہتا یہ ایک سوال ہے ہم حدیث کے صحیحونے کا اندازہ کس طرح لگا ہے میں سمجھتا ہوں اس کا میں جواب دے چکا ہوں کہ مختلف علوم مسلمانوں نے اس کے لئے اختراع کیے جس سے حدیث کی روایتن اور درایتن دونوں طرح سے جانچ ہو سکتی ہے اور ہم معلوم کر سکتے ہیں کہ کس حدیث پر اعتماد کیا جائے کس حدیث پر اعتماد نہ کیا جائے